جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ کمرہ عدالت ہی تھی اور اس پریس کانفرنس کے لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کمرہ عدالت رپورٹرز اور کیمرہ میں نے اسے کھچا کھچ بھراو لائٹیں شائٹیں پروپرلی چل رہی ہوں اور جج صاحب وہاں پر بیٹھ کر جنا پریس کانفرنس کر سکیں اور ایسا ہی ہوا جج صاحب آئے جج صاحب بیٹھے جج صاحب نے پریس کانفرنس کی تالیاں بجوائیں واہ واہ ہوئی اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے اور عمران خان صاحب بھی اپنے گھر کو اٹھ کے چلے گئے البتہ اسی دوران کوٹ روم کے اندر ایک نیا منظر دیکھنے کو ملا اور اس منظر میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں ہی موجود تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں چراتے پائے گئے یہ بھی بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہے آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ جج صاحب کو آخر کار پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ پریس کانفرنس سے مراد کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جج صاحب نے یہ جو سب باتیں کی اور جس طریقے سے انہوں نے اس کے لیے ایک محول کو تشکیل دیا پریس کانفرنس میں اس کے اگراز و مقاصد کیا تھے اس ساری سیچویشن پر آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو جج صاحب کی طرف سے یہ جو انپریشیڈنٹڈ واقعہ ہے اس کی تفصیلات سے اگاہ کروں گا اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب اور بوشرا بی بی کے درمیان چلنے والی کولڈ وار کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو کولڈ وار چل رہی ہے سیاست کے اندر اور حکمران اتحاد کے اندر اس کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مولانا صاحب کی جو گرمی ہے اور مولانا صاحب کے جو تنز ہیں اور مولانا صاحب نے جو اس وقت اپنا جو دانت تیز کیے ہیں اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں جاننا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگرچہ شباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرمان صاحب سے مل کر ان کے کچھ گلے شکووں کو دور کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر ان کو نواز شریف صاحب کا پیغام بھی پہنچایا اور ان کو اس بات کا یقین بھی دلایا کہ جناب دبائی کے اندر جو عاصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا تعلق کسی بھی طریقے سے سیاست کے ساتھ نہیں ہے نہ ہی کسی بھی لیول پر ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ جسمنٹ ہوئی اور نہ ہی مستقبل کے کسی پلان کی اوپر پیپلز پارٹی کو لوپ میں لیا گیا اور اگر آپ دین نواز شریف صاحب سے ملنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بھی دبائی کا جو ہے وہ رخ کریں اور نواز شریف صاحب دورہ سعودی عربیہ کے بعد دبائی آئیں گے واپس اور آ کر آپ سے ملاقات کریں گے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ملانا فضل الرحمن صاحب کو دبائی میں آنے کا جو دعوت نام ہے وہ دیا گیا اب اس کا مدل یہ ہے کہ نون لیگ ملانا فضل الرحمن صاحب کو راضی رکھنا چاہتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملانا فضل الرحمن صاحب کو آخر کار یہ جو ایک دم سے یہ جو اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ جناب حکمران اتحاد کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اگر آپ کو اس کی وجوہات کے اندر جائیں گے تو آپ کو خبر پختونخواہ جانا پڑے گا اور خبر پختونخواہ جائے بغیر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ ملانا فضل الرحمن صاحب کو پرابلم کیا تھی اور اگر آپ خبر پختونخواہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے وہاں کے جو باخبر حلقے ہیں وہاں سے کچھ انفرمیشن لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس بات کا انکشاف ہوگا کہ استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے پاکستان دری کے انصاف کے ایک بہت بڑے دھڑے نے بازابتہ طور پر مذرت کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جراب ہم استحقام پاکستان پارٹی میں ابھی فی الحال شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے البتہ اسی دھڑے کی بات چیت ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت آگے بڑھ چکی تھی لیکن اچانک اس ساری گیم کے اندر عصیف علی زرداری صاحب نے انٹری ڈال دی میرا اشارہ ہے جناب پرویز خٹک صاحب کی طرف اور پرویز خٹک صاحب کے گروپ کی طرف پرویز خٹک صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا عوضہ یعنی جو خبر پختونخواہ کے پریزیڈنٹ کا عوضہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے وارس ایپ گروپس کے اندر میں نے ایک خبر بھی کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو اس بارے میں اگاہ کیا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی کسی لیول کے اوپر بات چیت بھی ہوئی تھی جی ایو آئی ایف کے ساتھ اور وہ اپنے دھڑے کو لے کر جی ایو آئی ایف میں شمولیت پر امادہ بھی تھے اسی دوران استحقام پاکستان پارٹی کا جو ہے وہ بم فوٹا اور استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگوں نے اس کے اندر شمولیت بھی اختیار کی جو ہے پرویز خٹک صاحب ان سے بھی رابطہ ہوا اور فوات چودی صاحب نے اڈیالا جیل کے باہر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس بھی کی تھی جس کے اندر انہیں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب سے بھی رابطہ کیا جائے گا لیکن اس معاملے کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی مولانا صاحب اس والے سے خوش تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا دھڑا جس کے اندر تقریباً دس کے قریب ایم این ایس تھے اور تقریباً تیس کے قریب سابق ایم پی ایس تھے وہ اپنے گروپ کے ساتھ جی ایو ایف میں شامل ہو جائیں گے اور جی ایو ای خبر پختونخواہ پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن اس سنیریو کو بدل دیا آصف علی زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب کے جو باتچیت ہوئی بیک چینل رابطے ہوئے پرویس خٹک صاحب سے اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ سوئی اور پرویس خٹک صاحب نے اس بات پر امادگی کا اظہار کیا کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نے کسی لیول کو پر ورکنگ رلیشنشپ بنائیں گے اسی دوران جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اے این پی اس کی طرف سے بھی جو اچانک گورنر خیبر پختون خواہ صاحب جو تھے حجی عبدالقادر صاحب ان کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ان کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور وہ یہ وہ ٹائم تھا جب پرویس خٹک صاحب گفتگو میں مسروف تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر یہ شاید اے این پی نے از خود جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کے گورنر کو نشانے پر رکھ لیا اور مختلف امور کے اوپر جو خبریں تھیں خیبر پختون خواہ سے گورنر صاحب کے حوالے سے ان کو لیک بھی کرایا گیا ان کو پرجیکٹ بھی کرایا گیا نیشنل اور وہ جو ان کا میڈیا تھا سوشل میڈیا اس کے ذریعے اس بات کو پرموٹ بھی کرایا گیا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ اتحادی جماعتوں کے گورنر بننے کی بجائے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب سے ہی پوچھ کر یہاں پر سارے کام کیا جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکمران اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کو برے طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کی طرف سے اگر کسی جائز کام کے حوالے سے بھی رابطہ کیا جائے تو ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ وہ ساری سیچویشن تھی جس نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بہت ہی زیادہ ہائپر کر دیا اور اس بات کی تصدیق جناب ایمل ولی خان صاحب کے ایک بیان سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے کل جاری کیا اور اس کے اندر ایمل ولی خان صاحب نے براہ راست اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ جے یو آئی نے اس بندے کو نامزد کرنا ہے اور اس بندے نے آ کر گورنر ہاؤس میں اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں تو میں شاید جے یو آئی کی طرف سے کی جانے ولی اس اپوائنٹمنٹ کی کسی بھی صورت حمایت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی ایف کے حوالے سے خبر پختون کے اندر پیپلز پارٹی ہو اے ان پی ہو یا خود مسلم لیگ نون کی قیادت ہو خیار ولی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے جہاں پر انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی موجودگی میں گورنر خبر پختون خواہ کے اوپر شدید ترین تنقید کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی کے خلاف جو خبر پختون خواہ ہے وہاں پر حکمران اتحاد کی تین دیگر جماعتیں ایک متحد ہیں اور وہ جے یو آئی کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اس سینیریو کے اندر یہ جو ملاقات ہوئی تھی دبائی میں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اس نے مولانا فضل رحمان صاحب کو یہ موقع دے دیا کہ وہ اس ساری صورتحال کو ایکسپلائٹ کرسکیں اور اپنے لیے نئی پلٹیکل گنجائش پیدا کرسکیں کیونکہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز کے اندر خبر پختون خواہ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اے این پی اور پرویز خٹک صاحب یہ مل کے الیکشن لٹتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جناب فضل رحمان صاحب کے لیے شاید خبر پختون خواہ کے اندر کوئی گنجائش نہ بن پائے اور ان کے لیے جو حالات ہیں وہ کچھ زیادہ سخت ہو جائیں اور وہ جو پیس آف کیک ہے اقتدار کا اس کے اوپر ملانا صاحب کی دسترست کمزور ہو جائے اور وہ جو اپنے لیے پیس آف کیک کے جو شیر ہے جو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ شیر بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے اور یہی وہ وجہ ہے جس نے ملانا صاحب کو اس ایک ملاقات کے اوپر اتنا شدید رد عمل دینے پر مجبور کیا اور شباز شریف صاحب نے بھی ان سے اسی حوالے سے بات چیت کی اور مشتملی گنون نے یہ بات واضح انداز میں ملانا فضل الرحمان صاحب کو بتائی کہ نواز زرداری ملاقات میں سیٹ ایجسمنٹس یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ دبائی میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان جو ملاقات ہے یہ معمول کی ایک ملاقات ہے آسف علی زرداری صاحب دبائی میں موجود تھے اسی دوران نواز شریف صاحب وہاں پر آگئے اور یہ ملاقات پہلے سے تیش شدہ نہیں تھی یہ کوئی ایسا ایبنٹ نہیں ہے جس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے یا شکوک پیدا کیے جائیں یا فضل الرحمان صاحب اگر چاہیں تو دبائی کے اندر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جا سکتی ہے یہ ہے وہ آفیشل سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ تناؤ جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے اور آپ مولانا صاحب خیبر پختونخواہ کی ڈمیسٹک پولیٹکس کی وجہ سے تھوڑے سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک ان کی حق تلفیقی جاری ہے یہ تمام کے تمام لوگ ایک طرف آکے کٹھے ہو گئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس دباؤ کو حکمران اتحاد پر شفٹ کرنے کے لیے یہ سارے کی ساری سیچویشن کو کریئٹ کیا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے حکمران اتحاد کے اندر کسی طرح کا کوئی ابحام نہیں ہے اور اس وقت بھی حکمران اتحاد یہ بات سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارا ریلیف مل رہا ہے اور ایسا ریلیف مل رہا ہے جو عمران خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے اور اسی حوالے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا عمران خان کا مقدمہ سننے والے جج صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے مبینہ پریس کانفرنس اب اس پریس کانفرنس کا جو ذکر آتا ہے یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اسلام آباد کی ایک عدالت تھی انٹی ٹیررسٹ کوٹ اور اس کے جج صاحب تھے ابو الحسنات محمد ذل کرنے ٹھیک ہے جی ان کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کا مقدمہ تھا زیر سمات اور اس مقدمے کے اندر جج صاحب نے پہلے تو عمران خان صاحب کا کیا انتظار اور عمران خان صاحب کا اچھا خاصہ انتظار کرتے کرتے ان کے عدالتی عملے کی طرف سے یا ان کے کچھ اور وقلات جو سائٹ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بیٹ رپورٹرز تھے اور کیمرمن تھے ان کو گھیر گھار کر ان کی عدالت میں لائے گیا جب جج صاحب نے دیکھا کہ جناب میرے سامنے حاضری پوری ہو گیا تمام نیشنل میڈیا یہاں پر موجود ہے پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے الیکٹرونک میڈیا بھی موجود ہے تو جج صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر پریس کانفرنس کا آغاز ہو گئے پریس کانفرنس سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے بازابطہ طور پر جو کچھ ایسے رمارکس دیئے جس سے اس بات کا جو بلکل لگ رہا تھا جیسے کوئی پلٹیکل لیڈر ایک پریس کانفرنس کرتا ہے جو جج صاحب ہیں ابو حسنات محمد ذلکر نین صاحب ان کا یہ فرمانا تھا اس پاک سرزمین نے ہمیں یہ سہولتیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دیں میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا اس ملک کو ہم نے بچانا ہے ہر حال میں بچانا ہے میں تو بڑا کلیر بندہ ہوں لاکھوں کروڑوں عوام سنے گی شفاف تفتیش لانا چاہتا ہوں اگر پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن میں کوئی التوا ہوا تو میں اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا قانونی کاروائی کروں گا میرے سامنے سوال یہ ہے شفاف تفتیش ہو تحقیقات ہوں میں چاہتا ہوں کہ پروسیکوشن کلیر آپزرویشن دے اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ یہ فرماتے ہیں جج صاحب کہ جو امران خان صاحب ہیں اس وقت ان کے خلاف اچھے خاصے مقدماتیں چل رہے ہیں اور یہ جو مقدمات ہیں ہر ایک بندہ ایک بندہ اتنے سارے مقدمات میں ہر ایک جگہ پر پیش نہیں ہو سکتا اب جائے سب یہ کہتے ہیں کہ ان فیکٹ اس طرح کی بات کر کے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو سرزمین ہے یہ ہمیں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہیں یعنی امران خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے اگر امران خان صاحب لیٹ ہوں تو ان کی اس لیٹ کو کاموڈیٹ کرنا چاہیے اگر امران خان صاحب حاضر نہ ہونا چاہیں تو ان کو استثناء دینا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو یہ جو امران خان صاحب کے تمام کے تمام مقدمات ہیں ان کو کسی ایک عدالت کے اندر یکجہ کر کے اس عدالت کو زمان پارک یا بنی گلہ کے کسی کمرے تک محدود کر دینا چاہیے تاکہ جائج صاحب وہاں پر رہیں قیام کریں جب جب امران خان صاحب کے پاس وقت ہو وہ دروازہ نوک کریں عدالت کا دروازہ کھولیں اندر آئیں جائج صاحب سے پوچھیں کہ جناب اپنے کھانا کھا لیا آپ رات کو آرام سے سوئے تھے اے سی ٹھیک کولنگ کر رہے اب چائے پیئیں گے آپ اور وہ جائج صاحب کہیں کہ ہن جی سب کو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد امران خان صاحب اس خواہش کا اضاد کریں کہ جناب چلیں کچھ تھوڑی سی عدالتی سماعت بھی ہو جب میرا دن آج کا بڑا بور گزرا ہے چلیں سماعت سماعت کھیلتے ہیں تو جائج صاحب سماعت سماعت کھیلنا شروع کر دے یہ وہ سہولتیں ہیں جو پاکستان کے اندر صرف اور صرف امران خان صاحب کو ہی ملتی ہیں اور امران خان صاحب کو ہی ملنا میسر ہے ان کے علاوہ کسی اور کو بھی اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں البتہ کل کی تاریخ اندر یہ والا واقعہ بھی سب نے دیکھا کہ امران خان صاحب عدالت میں آتے ہیں عدالت میں آنے کے بعد اپنے ساتھ ان کے کچھ وقلا بھی موجود ہوتے ہیں اور آ کر وہ اگلی رو میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی وہ اگلی رو میں بیٹھتے ہیں تو پیچھے کھڑے ایک شخص ان کے کان میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے مرشد کی طرف پچھا کر لیا تسی وہ امران خان صاحب ایک دم ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے مرشد کی طرف پیٹھ کر لی یہ کیسے ہو گیا وہ مر کے دیکھتے ہیں تو ان کو کالے لباس کے اندر اپنا مرشد نظر آتا ہے اور ان کے ساتھ والی سیٹ جو ہے وہ خالی نظر آتی ہے امران خان صاحب ایک دم ہڑ بڑا کر اٹھتے ہیں پیچھے جاتے ہیں پچھلی سیٹ پر جاتے ہیں مرشد ذرا تھوڑا سا سسک کر سوری سسک کر کہہ رہا ہوں سمٹ کر جگہ دیتی ہیں امران خان صاحب کو اور امران خان صاحب مرشد کے ساتھ انداز میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اب یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ امران خان صاحب اور بشرا بی بی الگ الگ عدالت میں کیوں گئے اور ایسا کیا تھا کہ امران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی عدالت میں آ رہی ہیں اور امران خان صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی عدالت میں پہنچ چکی ہیں امران خان صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی عدالت میں بیٹھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں نہ ایک ساتھ آئے نہ ہی دونوں میں سے کسی کو پتا تھا کہ ہم نے اس عدالت میں آنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کم از کم کل کا دن ایک ساتھ نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کل کچھ اور اپنے کاموں میں مصروف تھی وہ جو عمومی طور پر چلاکشی یا دیگر جو جادو ٹونا والی جو ایکٹیوٹی ہیں شاید وہ اس پر مصروف تھی جس کے وجہ سے وہ عمران خان صاحب کو ٹائم نہیں دے سے کوئے عمران خان صاحب بنی گالا کے اندر اپنے کتے ہی گھماتے رہے جس کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پر جس طریقے سے کاروائیاں چل رہی ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس نے اس کے سامنے عمران خان کی پیشیوں نے یا عمران خان کے مقدمات نے اس بات کو وضع کر دیا ہے کہ انصاف کے جو دیوی ہے اس کے آنکھوں پر جو پٹی ہے وہ بندی ہوئی نہیں ہے نہ ہی وہ دیوی اندی ہے وہ دیکھ سکتی ہے لیکن صرف اور صرف اپنے محبوب یعنی عمران خان صاحب کو اب نرائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ